فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے انویسٹرز کے لیے وہ وقت آن پہنچ رہا ہے جب ہر پلوٹ پر انہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا پرافٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ چودری عبدالمجید صاحب نے انویسٹرز کی آواز کو سنا ان کی ریکویسٹ کو بڑے دل کے ساتھ ایکسپٹ کیا اور وہ فیصلہ کیا جس کی بنیاد پر اب فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے انویسٹرز کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا فائدہ ہونے جا رہا ہے وہ بھی بڑے کامرشل کے اندر السلام علیکم جس ہے سوہل جا فری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل ایج ہے مارکٹنگ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو کنسیڈر سبسکرائبنگ مارکٹ میں انویسٹرز بڑا اصلاح کر رہے تھے اور بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ چودری عبدالمجید صاحب وہ پرادکٹ اب لوگوں کو دے دیں جن کے لیے انویسٹرز کو بڑی شدت سے انتظار تھا اور وہ تھا فیسل ٹاؤن فیز ٹو کا کمرشل انویسٹرز کو فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے کمرشل کا اس لیے بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا بکہ وہ چودری عبدالمجید صاحب کی ہسٹری کو جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس جس نے چودری عبدالمجید صاحب کے پراجیکٹس میں انویسٹ کیا خاص طور پر کمرشلز کے اندر انہوں نے بڑے کم عرصے کے اندر بڑا تگڑا پروفٹ اٹھایا کیس ان پوائنٹ فیسل ہیلز کی بات کرتے ہیں جو جو کمرشلز لوگوں کو سوہ دو کروڑ روپے دھائی کروڑ روپے کے اندر دیئے گئے آج ان کمرشل پراؤٹس کی پرائیسز مارکٹ کے اندر بارہ کروڑ کو کراس کرنے کے لیے جا رہی ہیں آپ نے اگر انسٹالمنٹس کے اوپر صرف سوہ دو کروڑ روپے دھائی کروڑ روپے کے انویسٹمنٹس کی تھی فیسل ہیلز کے کمرشلز کے اندر آج لوگ بارہ بارہ کروڑ روپے میں آپ سے کیش کے اوپر وہ پلوٹس لینے کے لیے تیار ہیں اور پرائیسز کے اتنے بڑے جمپ کو کوئی زیادہ وقت نہیں لگا یہ میں چار سے پانچ سال کے عرصے کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کی انویسمنٹس نو سے دس دس کروڑ روپے کا جمپ لے کر اس وقت بارہ بارہ کروڑ روپے کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ لوگوں نے فیسل ٹاؤن میں دیکھا ہے کہ فیسل ٹاؤن میں جو سب سے ریسنٹ بلوک لانچ کیا گیا فیز ون میں فیسل ٹاؤن بلوک سی وہاں پر بھی اس وقت کمرشل پارٹس جو ہیں وہ آپ کو پندرہ کروڑ سے بیس بیس کروڑ روپے کی رینج کے اندر ملتے ہیں اور یہ میں سب سے چھوٹے سائز کے کمرشلز کی بات کر رہا ہوں جو لوگ پہلے سے چودری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ once in a lifetime kind of opportunity ہے جو کہ چودری عبدالمجید صاحب اس وقت اپنے انویسٹرز کو دے رہے ہیں وگرنا چودری عبدالمجید صاحب کو at this particular stage کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی cream of the cream product اس طرح سے لوگوں کو دیں تو مجید صاحب اس وقت آپ کو بہت بڑا موقع دے رہے ہیں اور آپ کو کیوں جلدی کرنی چاہیے اس کے کچھ بڑے solid reasons آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز ہوئی ہے کہ یہ limited plots ہیں faster down phase 2 کے کمرشلز کی بڑی limited booking جو ہے وہ اس وقت open کی گئی ہے اس میں زیادہ plots available ہی نہیں ہیں اور خاص طور پر چودری عبدالمجید صاحب کا جو کمرشلز بیچنے کا style ہے انہوں نے کمرشلز کبھی files پر نہیں بیچے ہیں یہ with number right of selection کے ساتھ آپ کو plots دیتے ہیں جس کی وجہ سے چودری عبدالمجید صاحب کے کسی بھی project میں آپ ان کے 30 سالہ history اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی project میں کمرشل کی ایک بھی file non possession نہیں رہی ہے میں یہ پورے دعوے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ چودری عبدالمجید صاحب نے جب جب کسی کو کمرشل plot دیا ہے تو 100% بلکہ 1000% یہ surety اور guarantee ہوتی ہے کہ ان کے پاس وہ land بھی موجود ہے وہ land ان کے پاس clear بھی ہے چودری عبدالمجید صاحب نے market میں دوسرے پلیئرز کی طرح کمرشلز کی files کبھی نہیں دیں اس لیے دوسرے project میں جہاں یہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 کمرشل plots کی گنجائش موجود ہے تو ایک ایک ہزار کمرشلز کی files لوگ میں باٹھتی جاتی ہیں اور لوگ ان files کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور دوسرے project میں کمرشلز کی files کی over selling کی ہی وجہ ہے کہ وہاں پر کمرشل plots کے rates نہیں بنتے جبکہ چودری عبدالمجید صاحب کے project کے اندر کمرشلز جس نے لے لیا آپ سمجھیں کہ اس نے سونا خرید کر رکھ لیا دوسرا reason جس کی وجہ سے آپ کو فیسل ٹاؤن phase 2 کے کمرشلز میں ابھی فوراں سے اپنی investment سیکیور کر لینی چاہیے وہ reason ہے کہ rates revise ہوں گے اور سر بڑے تگڑے rates revise ہوں گے فیسل ٹاؤن phase 2 میں چھے مہینے پہلے جب society نے ایک مرتبہ ہلکا سا سوچا کہ یار چلیں ہم اپنے کمرشلز لوگوں کی پرزور فرمائش پر لانچ کر ہی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ان rates کو روک لیا چھے ایک مہینے ویٹ کے اور چھے مہینے میں جو rate کا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں سر سب سے چھوٹے plot کے اوپر پچیس لاکھ روپے کا فرق ہے کہ جب تھوڑا سا وقت گزرے گا تو پھر یہ rates اتنے زیادہ بڑھیں گے کہ آپ کی بجٹ کے اندر پھر یہ چیزیں رہیں گی ہی نہیں اور example فیسل ہلز میں کمرشلز کے لیے جو initial rate تھا وہ تقریباً 65,000 روپے فیگرز تھا اور اب فیسل ہلز کے اندر کمرشلز کے rates ایک لاکھ 75,000 روپے فیگرز کے پلس میں نکالے ہیں اور یہ rates اس لیے اتنے ہیں کیونکہ society نے آپ کو یہ plots قسطوں کے اوپر دینے ہیں اگر آپ off the shelf market میں جا کے ready plot خریدنے جائیں تو آپ کو ساڑھے تین لاکھ روپے فیگرز rate ملتا ہے market سے کیونکہ وہ چیز اب mature ہو چکی ہے تو یہ just matter of time ہے فیسل ٹاؤن فیز ٹو میں آپ short term کی بات کریں تو بھی company کے rates اتنے زیادہ آئیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ یار آپ نے یہ pre launch کا وقت کیوں ضائع کر دیا اور جب تھوڑا سا وقت اور گزرے گا جسے ہم mid term کہتے ہیں mid term کے اندر یہ rates انشاءاللہ آسمانوں سے باتیں کریں گے اور وہ لوگ جنہوں نے initially یہ plots book کر لیے سر میں پورے دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ کو کم از کم 10 کروڑ روپے کا fee plot profit ہوگا اور وہ تیسرا reason جس کی وجہ سے آپ کو فورن سے فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے کمرشلز میں investment کر کے اپنی investment secure کر دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ چودری عبدالمجید صاحب کا زیادہ تر کمرشل باہر جاتا ہی نہیں ہے اور ان کے اپنے بلڈر ہی اٹھا لیتا ہے یہ میں بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں بکرز ہم نے یہ چیزیں different projects میں ہوتی بھی دیکھی ہیں ہم فیصل ہز کی بات کریں فیصل ٹاؤن فیز ون کی بات کریں زیادہ تر کمرشل ان کا اپنا بلڈر ہی اٹھا لیتا ہے بکرز چودری عبدالمجید صاحب society صرف بنانے پر یقین نہیں رکھتے بلکہ وہ ان societyوں کو عباد کرنے میں بھی یقین رکھتے ہیں اور میں انہی کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں چودری مجید صاحب کہتے ہیں کہ اگر societyوں کو عباد نہ کریں تو وہ جنگل بن جاتے ہیں تو societyیں عباد کرنے کے لیے جو بلڈرز ہیں وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں اور چودری عبدالمجید صاحب نے پچھلے بیس سال کے اندر بلڈرز کی ایک پوری بٹیلین اپنے ساتھ تیار کر کے کھڑی کی ہوئی ہے جو ان کے ایک اشارے کے اوپر پوری پوری کمرشل بلڈنگز جو ہیں وہ بنا کر لوگوں کو ڈیلیور کر دیتے ہیں آپ اگر فیصل ہیلز رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگزیکٹیو بلوک کے اندر اے بلوک کے اندر اور بہت جل پرائم بلوک کے اندر آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ یہ کمرشل بلڈنگز بنتی ہوئی دکھائی دیں گی کیونکہ چادری عبدالمجید صاحب کا زیادہ تر کمرشل ان کے اپنے ہی بلڈر کے پاس رہتا ہے زیادہ تر کمرشل ان کے اپنے بلڈرز بنا کر سوسائٹی کی آبادکاری کے لیے لوگوں کو بڑی جلدی سپیڈلی ڈیلیور کرتے رہتے ہیں تو آج اس وقت آپ کے پاس بڑا زبردست موقع ہے چادری عبدالمجید صاحب نے آپ کو بڑا اچھا موقع پروائیڈ کیا ہے اس وقت کے اوپر جہاں پر سوسائٹی بلکل پری لانچ ریٹ پر ہے اس وقت اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آنے والے وقت کے اندر اپنے آپ کو بھی دعائیں دیں گے اور ساتھ سہیل جعفری کو بھی دعائیں دیں گے کہ یار کسی نے اچھا مشورہ دیا اور میں نے اس اچھے مشوری کو مان لیا بکرس میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں فیسٹ آن فیسٹو کے سب سے چھوٹے سائز کے کمرشل کے اندر بھی آپ کو دس کروڑ روپے کا کم از کم پروفٹ ہونے جا رہا ہے تو اگر آپ فیسٹ آن فیسٹو کے کمرشل میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے مارکٹ میں موجود تمام سیریس اور آنکھ رکھنے والے انویسٹرز اس وقت کر رہے ہیں تو آپ ہمارے دیکھنے پر رابطہ کریں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو کروڑوں روپے کا پروفٹ ہوگا آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں آپ نے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ